اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں یاسن بات کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹوکیٹ سیول انجنیرنگ انجنیرنگ چینل آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جہاں پر آپ ایکسیویشن کر رہے ہیں جہاں پر آپ خدایی کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ کی بکلین کے ساتھ جو واقع لگا ہوتا ہے اگر وہ نہیں جا رہا تو وہاں پر یعنی کہ کوئی چیز آ رہی ہے آپ کے پاس کیبل آ سکتی ہے پانی کا پائپ آ سکتا ہے پڑھانا جو پہلے کر لگا ہو تو اس کے ساتھ آپ کی ایکسیویشن یہاں وہ کراس کر رہے ہیں جہاں پر آپ ایکسیویشن کر رہے ہیں تو اگر کراس کر رہے ہیں تو وہاں پر یعنی کہ آپ کی باگر نہیں لگ رہی تو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہمارے دوست ہیں یہ دیکھیں فروغ پائی ہیں اور جانگیر بھائی جو ہے کتنی مشکلات سے جو ہے نا وہ بیلچے کے ساتھ یہ گینٹی یعنی کہ ساتھ یہ ایکسیویشن کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے اگر باکڑ لگے گا تو یہ پائپ ٹوٹنے کا حدشہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس مشکلات کو دیکھیں کیسے کر رہے ہیں یہ یہ نہیں اگر ہمیں اگر لائن کا رخ ہم مور سکتے ہیں چالک لیکن ہمیں پرمیشن یہ پرمیشن جب لیتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم 1.5 میٹر چوڑا کریں گے اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے یعنی کہ ہمارے اور اس کے علاوہ ہمیں اتنی ہم ڈیپھ رکھیں گے ہم اتنا اس میں جو ایکسیویشن کریں گے اس میں ہمیں پرمیشن لینے سے پہلے ہم نے پورا یعنی کہ لکھ کر کہ ہم اتنا ورد کریں ہم 3 میٹر نیچے جائیں گے اگر ہم 3 میٹر سے زیادہ نیچے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے جرمانہ ہوگا اگر ایکسیویشن کے دوران کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے تو ہمیں بائی ہینڈ یعنی کہ بیلچے کے ساتھ گینٹی کے ساتھ ہی خودائی کرنا پڑے گی کیونکہ ہم نے پہلے پرمیشن اس طرح کا لیا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اگر فرض کریں وہاں پر 4 میٹر خودائی یا 5 میٹر کر دیتے ہیں لیکن ہمیں کیونکہ اگر جہاں پر ہمارے جو مین ہول غیرہ آ رہے ہیں تو اس کی پرمیشن ہم نے لگ لی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہمارا مین ہول آئے گا یہاں پر ہمارا یعنی کہ ڈرین وال آئے گا یہاں گیٹ وال آئے گا ہم نے پہلے پرمیشن لی ہوتی ہے کہ یہ جگہ پر ہماری جو ہے چرائی زیادہ ہو سکتی ہے ڈیپس زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم کرتے ہیں مین ہول کے علاوہ ہم ایکسیویشن زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کا پھر یعنی کہ مشکلات ہوتی ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں آپ نے ایسا کیا تو اس سے حصیت بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ مینوالی یعنی کہ ہینڈ کے ساتھ بھی ایکسیویشن کر لیتے ہیں آج کا دوستو یہی ویڈیو آپ کے سامنے جو میں نے پیش کیا ہے کہ جہاں پر آپ کا باکٹ بکلینکہ نہیں جا رہا ہو وہاں پر ہم مینوالی بھی ہینڈ کے ساتھ بھی ایکسیویشن کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس سے یعنی کہ چورائی جو ہمیں دی ہوئی ہے اس سے زیادہ کریں گے تو پھر بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور ہم پیپ تو رہیں گے تو پھر بھی پرابلم ہو سکتی ہے یعنی کہ نقصان ہی نقصان ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں مینوالی ہینڈ جو ہے خدائی کرنی پڑے گی ایکسیویشن کرنی پڑے گی شکریہ ماہ السلام